دوستو آج کی اردو ڈشنری کے لیے جن تین الفاظوں کو منتخب کیا ہے وہ ہیں کلبا، کلیما اور کلیاند آج ان کی تمام تفصیل آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہے ہوں شروعات کرتے ہیں لفظ کلبا سے کلبا کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا سا مکان، تنگ و تاریخ، ہجرا، گوشا یا کونہ ہندی میں چھوٹا سا گھر، جھوپڑا یا دکان کا کونہ بھی کلبا کہلاتا ہے انگلیش میں اس کے لیے ہاؤز، کوٹیج، ہٹ، کلوزٹ اور سل جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کے بعد ہے لفظ کلیما کلیما کا مطلب ہے لفظ، قول، بات، سخن، فقرہ، قصہ اور قوائد کے اعتبار سے بامانی لفظ ہندی میں وچن، شبد، اکتی، ویاکرن میں ارث پور شبد، سارثک شبد اور واقعے انگلیش میں اوورڈ، سینگ، ڈسکورس، وکیبل اور گرامر میں پارٹ آف سپیچ ناصر شہزاد کا ایک شیر ہے پستکوں میں، پرانوں میں، ارزوں میں، آسمانوں میں پستکوں میں، پرانوں میں، ارزوں میں، آسمانوں میں ایک نام کی بھکتی، ایک قول کا کلمہ پھر ہے لفظ کلیات کلیات کا مطلب ہے کسی شخص کی تصانیف خصوصاً نظم کا مجموعہ جس میں غزلیات یا مسنوی کے علاوہ دوسری تمام اصناف سخن بھی شامل ہوں کسی فن یا علم کی شاخ یا شعبہ عام طور پر کسی شاعر کا جو مجموعہ کلام ہوتا ہے اسے ہم کلیات کہتے ہیں یا کسی بھی ایسے شخص کا عدیب کا جو بھی کتاب وہ کمپائل کرتا ہے اسے کلیات کہا جاتا ہے کسی قوی کی تمام رچناوں کا سنگر ہے کسی رچناکار کی سمست کرتیوں کا سنگر ہے کسی کلا یا ویجیان کا ویبھاگ complete literary usually poetical works whole work of an author or poet department of an art or science faculties of university نوشاد علی کا شیر ہے کرنا ہشائری اگر نوشاد میر کا کلیات یاد کرو تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے یہ ہماری چھوٹی سی پیشکش تھی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کی رائے کا ہمیں کمنٹس باکس میں انتظار رہے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ